اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کریں گے حیوان زریف مرزا عصداللہ خان غالب حیوان زریف کا لقب جو ہے یہ الطاف حسین حالی نے دیا تھا مرزا عصداللہ خان غالب کو تو ہم آج بات کریں گے دیوان غالب جو بہت سارے انورسٹی میں آپ کو یہ سلیبس میں موجود ہے خاص کر بی اے پارٹ ون بی اے پارٹ ٹو بی اے پارٹ تھری یہ تین ہو یعنی دگری کے جتنے بھی چھات رہیں سب ہی کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مرزا عصداللہ خان غالب کے بارے میں جن کے پیدائی سترہ سو سندانوے میں ہوئی اور اٹھارہ سو انہتر عصوی میں اس دنیا کو چھوڑ گئے غالب کا نام عصداللہ خان غالب عرفیت مرزا نوشہ تھا اگر آپ سے اوبجیکٹی میں پوچھتا ہے اگر آپ سے اوبجیکٹی میں یہ سوال پوچھا جائے کہ مرزا نوشہ کس کو کہا جاتا ہے کس شاعر کو کہا جاتا ہے تو آپ سیدھے جواب دینا مرزا غالب ابتدن عصد تخلص کرتے تھے یعنی شروعاتی دور میں عصداللہ خان غالب جو ہیں وہ عصد اپنا تخلص رکھتے تھے لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی عصد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لئے اس وقت سے غالب تخلص اختیار کر لیا غالب بارہ سو بارہ ہجری مطابق ستہئیس دسمبر سترہ سو سنتانوے اسی کو آگرہ میں پائدہ ہوئے اوبجیکٹیف سوال جو معروضی سوالات بنتے ہیں تو وہاں آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ غالب کسن میں پائدہ ہوئے تو آپ جواب دینا ستہئیس دسمبر سترہ سو سنتانوے اسی کو اگر پوچھے کہاں ہوا تو آگرہ جواب دینا پندرہ پروری اٹھارہ سو انہتر اسی کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دلہا تھی مرزا دلہا ان کے اببہ کا عرفیت نام تھا یعنی مرزا غالب کے مرزا غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے غالب کا سلسلہ نصب جو ہے افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے غالب دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا اٹھارہ سو ایک اسوی میں جب غالب کی عمر چار سال کی تھی تو گولی لگنے کے وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا تھا والدہ کا نام عزت النساء تھا غالب کے چچا کا نام مرزا نصراللہ بیگ تھا چچا نے ہی غالب کی پرورش کی تھی اٹھارہ سو چھے اسوی میں جب غالب کی عمر نو سال کی تھی تو چچا نصراللہ بیگ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے یعنی ان کا بھی وفات ہو گیا ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی اگر آپ سے اوبجیکٹی میں سوال یہ پوچھا جائے کہ غالب نے ابتدائی تعلیم کس استاذ سے لیا تو آپ سیدھے جواب دینا شیخ معظم سے فارسی زبان کے تعلیم غالب نے عبدالسامد سے حاصل کی جو پارسی نزاد تھا اور جس کا اصل نام حرمزد تھا غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمراؤ بیگم سے سات رجب بارہ سو پچیس ہجری مطابق اٹھارہ سو دس اسوی میں ہوئی تھی غالب کے سات بچے پیدر پے ہوئے تھے اور ساتوں فوت ہو گئے یعنی ساتوں انتقال ہو گئے اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے دو بچوں پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا پھر بڑے لڑکے کے باقر علی کو گود لیا تھا غالب نے دہلی کا سفر اٹھارہ سو بارہ اسوی میں کیا تھا اور تقریباً پچاس برس دہلی میں قیام کیا تھا آپ سب ایجیکٹر میں پوچھے گا کہ غالب دہلی کے سفر کے دوران دہلی میں کتنے ورس یعنی سال تک رہے تھے تو آپ جواب دینا پچاس سال تک غالب پینشن کی بحالی غالب پینشن کی بحالی کے غرص سے کلکتہ کے لئے اٹھارہ سو چھبیس اسوی کو روانہ ہوئے تھے اور فروری اٹھارہ سو اٹھائیس میں کلکتہ پہنچے تھے بہا حوالہ مونوگراف صفحہ نمر پندرہ غالب پٹنا اور مرشد آباد کے راستے کلکتہ پہنچے تھے حالی کے مطابق کلکتہ میں پورے دو برس قیام کیا تھا یادگار غالب صفحہ نمر اٹھارہ از حالی اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ ایک سال نوہ مہینے بھی لکھا ہے غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور لکھنو اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا اس زمانے میں لکھنو کے فرما روا نصیر الدین حیدر تھے نائد روشن الدولہ غالب نے لکھنو میں مارچ اٹھارہ سو چھبیس اسوی سے لے کر جون اٹھارہ سو ستائیس تر قریب سوا پندرہ مہینہ قیام کیا تھا توقیت غالب صفحہ ایک سو ساتھ جو حوالہ دیا گیا ہوا ہے غالب کی ملاقات لکھنو میں میرہ نیس سے ہوئی تھی غالب دو مرتبہ رامپور گئے تھے پہلی مرتبہ انیس جنوری اٹھارہ سو ساٹھ اسوی میں نواب یوسف خان نواب یوسف حسین خان کی دعوت پر اور دوسری مرتبہ اٹھارہ سو پیس سٹھ اسوی میں نواب یوسف حسن خان کے انتقال کے بعد تعزیت کے لئے انگریزی حکومت سے غالب کو سات سو روپے سالانہ پینشن ملتی تھی بہادو شاہ زفر کی طرف سے غالب کو پچاس روپے مہانہ ملتا تھی نواب رامپور کے سرکار سے غالب کو سو روپے مہانہ ملتا تھے غالب کو شترنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی غالب کمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں دو بار جیل گئے تھے پہلی مرتبہ 1841 اسوی میں سو روپے جرمانہ اور چار ماہ قائد سزا ہوئی تھی دوسری بار 1847 اسوی میں دو سو روپے جرمانہ اور چھے مہینہ کی قائد کی سزا ہوئی تھی حالی کے مطابق منجملہ کل سات بند اور ہر بند میں بارہ بارہ اشار تھے مرزا غالب نے کبھی پرنے کے لئے کوئی کتاب خرید نہ تھی اور نہ ہی رہنے کے لئے کوئی مکان بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں قرائے پر لے کر کام چلاتے رہے واہ کیا بات ہے غالب نے گیارہ برس کی عمر میں اٹھارہ سو سات یا اٹھارہ سو آٹھ اسوی میں شاعری شروع کیا تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا اٹھارہ سو سولہ اسوی سے غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے غالب نے اپنے خطوط میں لکھا کہ ان کو ایک دومنی چاہتی تھی یعنی دومنی ان کو پیار کرتی تھی غالب نے فارسی شاعری بیدل کی ورش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی تھی غالب نے اپنے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی تھی طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے غالب نے مسنوی بعد مخالف میں فارسی کے نو شوڑا کو اپنا استاد قرار دیا ہے غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق تھے جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدای کلام کا دو تہائی حصہ نکال ڈالا تھا غالب نے فارسی میں شیر گوئی کا باقاعدہ آگاز اٹھارہ سو چھبیس غالب نے اپنی کتاب مہر نیم روز میں ایک موقع پر بہادر شاہ کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ شاہ جہاں کے اہد میں کلیم شایر سیم و روز میں طولہ گیا تھا مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بہر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آسکے اس کی تدبیر خاکانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی میں کیا کروں گا تمہارا نام آسکتا ہے لیکن علیف دبتا رہتا ہے خدا کے واسطے آر کے ہوئے ایک الہاباد میں دوسرا کلکتہ میں غالب کو تقریبا پچیس برس کی عمر میں دہلی کالیج کے استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیشکش کی گئی تھی غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو دار السرور کے نظام جنگ کا خطاب 166 حجری مطابق 1849 میں آزا کیا تھا اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر پچاس روپے ماہوار کے معمور کیا تھا ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک شورہ کا خطاب ملا غالب کے شاگرد کون تھے اس پہ واسٹن ڈال میر مہدی مجرو الطاف حسین حالی یوسف علی خان والی بہادو شاہ زفر نواب زیاود دین خان نود رخشان منشی حر گو پال تفتہ نواب علاو الدین خان علوی زقی عزیز مشتاق جوہر مرزا قربان علی بیغ سالک یہ سب غالب کے شاگرد تھے غالب کو رچا ہوا شعور حال کے پیچو خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنے سبھی کچھ موجود ہیں یہ آل احمد سروور کا کہنا ہے غالب کو نشات کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا تھا غالب کو خود بھی احساس تھا کو جلوائے صد رنگ سروور نے کہا ہے دیوان غالب کا ہر مصرہ تار رباب نظر آتا ہے یہ عبد الرحمن بجنوروی نے کہا ہے ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس دوسری دیوان غالب یہ کہنا ہے عبد الرحمن بجنوروی ٹھیک ہے غالب کی تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیریں بن گئی یہ رشید مصدیقی کا کہنا ہے غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور ایک نیا نصب ایک نیا افق دیا ہے یہ رشید مصدیقی کا کہنا ہے غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آسنا کیا ہے جہاں اردو کے تمام ممکنات شیری وہ شاعری کے برگ وہ بار لانے کے لئے سامان اور سہولتیں فراہم ہے یہ رشید مصدیقی کا کہنا ہے اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لا جواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بن کے رہے گا یہ مرطقی امیر کا کہنا تھا مرزا غالب کے لئے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے یہ عبد الرحمن بزنوروی کا کہنا ہے غالب کے قصر شاہی کی بنیاد جدت ترازی پر ہے اس جدت ترازی میں جدت تخیل جدت استعارہ جدت تشبیحات جدت محاقات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں آلہ مصروبر کا کہنا ہے غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی یعنی میر درد کی روایت میں تازہ گوئی ناسخ خصوصیات مضمون آفرینی تلازمات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملا دیا یہ جمیل جالبی کا کہنا ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں دیوان غالب جو مطبوع غالب انسٹیوٹ سے ردیف علیف را نون اور یہ یہ کی افتدائی پانچ پانچ گزلیں ردیف علیف سے جو سٹارٹنگ ہیں یہ اگلی ویڈیو میں دالیں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ پانچ پانچ افتدائی گزلیں ہیں یہ میں آپ دکھا دے رہا ہوں اور اگلی ویڈیو میں اس کا تصریح کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھ جائیں کیا سب لکھا ہوا ہے میں آپ کو نیچے کر پورا دکھا رہا ہوں میں تھوڑی دیر میوٹ ہو جاؤں گا اور بیک گورن میں جو دیں گے تصریحات سے اگر غالب کی زندگی پوچھی جائے تو آپ نجت نے بھی شروع میں پڑھا جا اسے آپ لکھ دو گے انشاءاللہ اس سے آگے کچھ نہیں لکھنا ہے اور یہ جو لکھو گے آپ تو ان کی حالت زندگی مکمل ہو جائیں گی اور ادھ ہی بات دیوان غالب تو غالب کے مطالق میں نے اس سے پہلے بہت سارے ویڈیو پلوٹ کر رکھا ہے تو اسے بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہ آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو رکھ کر اس نظم کو لکھ لیں اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یاد کر لیں تو